بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پچھلی ویڈیو میں ہم پروٹوکول ان ٹی سی پی آئی پی سیوٹ کی بات کر رہے تھے اور اس میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ جو اپلیکیشن لیر ہوتی ہے اس کے انتر کافی سارے پروٹوکول جو ہیں وہ اکٹھے ہوتے ہیں ان میں سے ہم نے تین اہم پروٹوکول کی بات کی تھی سب سے پہلے تھا ایف ٹی پی یعنی کہ فائل ٹرانسفر پروٹوکول مطلب یہ کہ اگر آپ نے کوئی فائل ڈاؤن لوڈ کرنی ہوتی ہے تو آپ اس پروٹوکول کا استعمال کرتے ہیں اس کے بعد ہم نے دیکھا ایس ٹی ٹی پی ہائپر ٹیکس ٹرانسفر پروٹوکول اس کا مطلب یہ تھا کہ اگر آپ نے کوئی ویب سیٹ براوز کرنی ہوتی ہے تو آپ اس پروٹوکول کا استعمال کرتے ہیں اور آخر میں ہم نے دیکھا ایس ایم ٹی پی سیمپل میل ٹرانسفر پروٹوکول اس کا مطلب یہ تھا کہ اگر آپ نے کوئی اپنے دوست کو ای میل سینڈ کرنی ہے تو آپ اس پروٹوکول کا استعمال کرتے ہیں اب یہ جو سارے پروٹوکول ہوتے ہیں ان کو آپ کو چوز کرنے کے ضرورت نہیں ہوتی ہے آپ جیسے ہی اپنا کام سٹارٹ کرتے ہیں یہ پروٹوکول ایٹو بیٹکلی جو ہے وہ اپنا کام کرنا شروع کر دیتے ہیں اور یہ پروٹوکول جو ہوتے ہیں یہ آپ کی جو اپلیکیشن نظر ہوتی ہے مطلب ویب بروزر اس کے اندر یہ بیٹن ہوتے ہیں یہ ٹاپک کور کرنے کے بعد آج کا ہمارا ٹاپک ہے دا نیڈ فار اڈریسی کہ یہ جو ہم اڈریسی کرتے ہیں کسی پیکٹ کے ساتھ وہ ہم کیوں کرتے ہیں تو یہ اس کانسل جو ہے وہ بلکل صدہ صدہی ہے کہ دیکھیں جب ایک پیکٹ نے ایک جگہ سے دوسری جگہ پر جانا ہے تو دوسری جگہ تک جانے کے لیے اس پیکٹ کے اندر اس کا اڈریس ہونا ضروری ہے اگر اس کے اندر اڈریس نہیں ہوگا تو وہ پیکٹ وہاں پر ڈلیور نہیں ہو سکتا عام طور پر پیکٹ کو دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے ایک میں تو ہمارا ڈیٹا یا انفرمیشن ہوتی ہے جس کو ہم پیلوڈ بولتے ہیں اور پیکٹ کے دوسرے حصے کو ہم ہیڈر بولتے ہیں مطلب وہ ہماری کنٹرول انفرمیشن ہوتی ہے اس کے اندر وہ پورٹ نمبر ہوتا ہے اور جس جگہ پر اس پیکٹ نے جانا ہوتا ہے اس کا اڈریس ہوتا ہے اب یہ پورٹ نمبر کیا ہوتا ہے دیکھیں اگر آپ کو ویب شیٹ براوز کر رہے ہیں تو آپ http کا استعمال کر رہے ہیں اور جب آپ سرور سے وہ ڈیٹا لے رہے ہیں تو وہ definitely وہ ویب براوزر میں ہی ڈسپلی ہونا چاہیے اس لیے جو http کی پورٹ ہے وہ اس وقت ایکٹیو ہوگی اور وہ ڈیٹا جائے وسیدہ http پورٹ پر ہی آئے گا اسی طرح سے جب آپ اسی طرح سے ہی جب آپ کوئی فائل ڈاؤنلوڈ کر رہے ہیں تو آپ پورٹ نمبر 25 کا استعمال کر رہے ہیں آپ کو ریکویسٹ کی سرور کو کریں گے تو ساتھ آپ کا پورٹ نمبر بھی جائے گا اس پورٹ نمبر سے میں نے یہ ڈیٹا مانگا ہے تو اس وقت جو سرور ہے جو ڈیٹا سینڈ کرے گا وہ اسی پورٹ نمبر پر ہی سینڈ کرے گا تاکہ وہ آپ کے سسٹم پر جب آئے تو وہ اسی پورٹ نمبر کے مطابق ہی چلے اس کے ہم سادہ مثال یہ لے لیتے ہیں کہ اگر آپ کی کوئی ورڈ کی فائل ہے تو اس کے extension doc ہے یا doc x ہے تو جب آپ اس پر کلک کرتے ہیں تو وہی فائل جو ہے وہ میکنس ورڈ کے اندر ہی اوپن ہوگی آپ یہ سمجھ لیں کہ اگر آپ کو فائل اوپن کر رہے ہیں اپنے کمپیٹر پر تو جو اس کی extension ہوتی ہے تو وہ سمجھ لیں کہ وہ اس کی ایک پورٹ نمبر ہے اس فائل کی آپ اس extension کا یا اس پورٹ نمبر کا ہی استعمال کر کے جو operating system ہوتا ہے وہ متعلقہ پروگرام کو اوپن کرتا ہے اس طرح سے اگر کوئی excel کی فائل ہے تو اس کی extension کو دے کر جو operating system ہوگا وہ excel کے پروگرام کو ہی رن کرے گا اسی طرح سے ہی جب کوئی data ایک جگہ سے دوسری جگہ بھٹ جاتا ہے تو جو ہماری application لیئر ہوتی ہے وہ دیکھتی ہے کہ اس data کے ساتھ کون سا پورٹ نمبر لگا ہوا ہے اور جو پورٹ نمبر اس data کے ساتھ لگا ہوتا ہے تو ہمارا جو application لیئر ہوتا ہے وہ اس data کو اسی پورٹ کے مطابق ہی اس کو پھر وہ اوپن کر دیتا ہے اس لیے جب ہم کوئی data send کرتے ہیں یا receive کرتے ہیں تو header کے اندر پورٹ نمبر کا ہونا ضروری ہوتا ہے اس لیے ہی جب ہم data کو send کرتے ہیں یا receive کرتے ہیں data کے packet کے اندر اس کا پورٹ نمبر ہونا ضروری ہے ورنہ جیسے ہی وہ سسٹم پر پہنچے گا تو وہ یا وہ application لیئر کو تو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ اس کو میں نے کس جگہ پر اور کیسے download کرنا ہے یا کہاں پر میں نے اس کو دکھانا ہے جو packet ہوتا ہے اصل ہمیں وہ data کا سب سے چھوٹا حصہ ہوتا ہے جس کو ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ پر بھیتے ہیں اور جو packet ہوتا ہے اس کے اندر destination کا address ہونا ضروری ہے جس طرح سے اگر ہم کسی کو letter بھیجتے ہیں تو letter کے اوپر اس کا address ہونا ضروری ہوتا ہے تاکہ وہ letter یا وہ data اپنی جگہ پر پہنچ جائے اور جو بھی پروگرام ہوتا ہے اس کے جو application لیئر ہوتی ہے وہ client پروگرام پر چال رہی ہوتی ہے اور وہ ready ہوتی ہے کوئی بھی data آئے اور اس کو وہ receive کریں اور جیسے ہی پیکٹ آتا ہے اس کے طرف تو وہ اس کو receive کر لیتی ہے اب آپ دیکھیں کہ جب بھی کوئی data send کیا جاتا ہے تو اس کا ایک packet نہیں بنتا اس کے کافی سارے packets جو ہیں وہ بنتے ہیں اب جیسے ہی وہ سارے packets transport لیئر پہ آتے ہیں تو ان کو دوبارہ reassemble کیا جاتا ہے مطلب کیا ہوتا ہے کہ وہ سارے packets سارے ہوتے ہیں ان packets ساروں کو توڑ کے ایک message جو ہے وہ بنایا جاتا ہے اور اس کے بعد وہ application لیئر کو بھیئی دیا جاتا ہے اب application لیئر کیا کرتی ہے وہاں پہ اس data کو دوبارہ وہ decode کرتی ہے اور decode کرنے کے بعد اس کا آپ کا جو اصل message ہوتا ہے بعد میں وہ آپ کو دکھا دیا جاتا ہے آپ جب internet استعمال کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے اندر آپ کافی سارے services جو ہیں وہ استعمال کر رہے ہوتے ہیں اس لیے جو بھی data آ رہا ہوتا ہے اس کے ساتھ اس کا port number لگا ہوتا ہے جس سے یہ فرق پار جاتا ہے کہ یہ data کس application کے اندر جانا ہے اور اس نے کہاں پر جا کر اپنا display ہونا ہے اس لیے جو addressing ہوتی ہے یہ کسی بھی ہماری transmission کے لیے بہت ہی ضروری ہوتی ہے اگر آپ کسی کے ساتھ addressing نہیں کریں گے یعنی کہ آپ کسی بھی packet کے ساتھ اس کا address نہیں لگائیں گے تو وہ packet جو ہے وہ successfully وہاں پر deliver نہیں ہوگا اور نہ ہی وہ متعلقہ application کے اندر جا کر کھولے گا تو اس کے بعد ہمارا اگلا topic ہے importance of addressing in data communications کہ data communication میں addressing کی کیا importance ہے دیکھیں جب بھی ایک message کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پر مطلب source to destination پر بھیجا جاتا ہے تو اس message کے اندر address ہونا ضروری ہے کیونکہ جتنی بھی devices ہمارے network پر چل رہی ہوتی ہیں ان کا addresses ہونا ضروری ہے تاکہ وہ ایک بیسے سے بہت چیت کر سکیں کہ جب بھی ہم نے کوئی data بھیجنا ہوتا ہے تو اس کے لیے سب سے پہلا کام کیا ہے کہ ہم message کے ساتھ address کو attach کرتے ہیں اور دوسرا اس کا step پھر کیا ہوا کہ پھر اس packet کو متعلقہ destination کی طرف پھئی دیا جاتا ہے اس کے بعد ہمارا اگلا topic ہے mapping between telephone addressing and network addressing دیکھیں مثال کا طور پر آپ اپنے دوست کو call کرنا چاہتے ہیں اگر آپ اپنے دوست کو call کرنا چاہتے ہیں call کرنے سے پہلے آپ کے پاس اپنے دوست کا پورا phone number ہونا ضروری ہے اگر آپ کے پاس فورا phone number نہیں ہوگا تو یقینی طور پر آپ اپنے دوست سے بات نہیں کر سکتے بلکل ہی اسی طرح سے ہی internet پر جب آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ تک data بھیجتے ہیں تو دوسری جگہ کا address آپ کے پاس ہونا ضروری ہے مطلب email address ہو سکتا ہے یا کسی web server کا نام ہو سکتا ہے یعنی کہ یہ وہ اس کے addresses ہوتی ہیں جہاں سے آپ data کو receive کرتے ہیں یا اس کو send کرتے ہیں یہ جو addresses ہوتے ہیں ان کو ہم IP addresses بولتے ہیں ان کے internet protocols یہ جو IP numbers ہوتے ہیں یہ مختلف devices کے سمجھ لیں ایسے ہی ہیں جس طرح سے ہمارے دوستوں کے آپس میں telephone number ہوتے ہیں جس طرح سے ہمارے telephone number ایک دوسرے دوستوں سے مختلف ہوتے ہیں بلکل اسی طرح سے ہی ہر ایک جو device ہوتی ہے جیسے وہ internet کے ساتھ connect ہوتی ہے تو اس کو ایک IP number بھی دی رہی آتا ہے جو کا sub سے منفرد ہوتا ہے کبھی بھی کوئی device جو ہے وہ کسی کا IP address استعمال نہیں کر سکتی اس نے جب بھی internet کے ساتھ connect ہونا تو اس کو ایک unique IP address ہی دیا جانا ہے ہر ایک جو device ہوتی ہے وہ اپنا ایک unique address internet سے لے لیتی ہے اور اس کے بعد internet سے connect ہو جاتا ہے اور IP کو دو عصو میں تقسیم کیا جاتا ہے ایک IP جو ہوتا ہے اس کو ہم static IP address بولتے ہیں اور دوسرا جو ہوتا ہے وہ dynamic IP address ہوتا ہے جو static IP address ہوتا ہے یہ وہ addresses ہوتے ہیں جو کبھی بھی تبدیل نہیں ہوتے ہیں اور یہ devices کے ساتھ fix ہوتے ہیں یہ وہ IP address ہوتے ہیں جو آپ کے مارڈم پر مستقل دور پر رہتے ہیں جو کبھی بھی ختم نہیں ہوتے یا نہ کبھی یہ تبدیل نہیں ہوتے اس طرح کے IP کو ہم static IP addresses بولتے ہیں static IP addresses وہ ہوتے ہیں جو کبھی بھی تبدیل نہیں ہوتے ہیں جس طرح سے ہمارے ویب کیم کے اندر addresses استعمال ہوئے ہوتے ہیں جس کو ہم اپنے گھر کے security کے لی استعمال کرتے ہیں اور ان کو ہم اپنے موبیل پر بھی دیکھ لیتے ہیں وہ جو addresses ہوتے ہیں وہ ہمیشہ static IP addresses ہی ہوتے ہیں اور IP کے دوسری قسم ہے وہ dynamic IP address ہے dynamic IP addresses کیا ہوتے ہیں کہ یہ ایسے addresses ہوتے ہیں جیسے ہی وہ device computer, mobile یا جو بھی یہ tab ہے وہ جیسے ہی انٹرنیٹ کے ساتھ connect ہوتا تو اس کو ہر دفعہ ہی ایک نئے IP address دے دیا جاتا ہے جس طرح سے ہمارے موبیل ہیں ہمارے PC ہیں یہ جیسے ہی انٹرنیٹ کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں تو ان کو ہر دفعہ ہی ایک نئے IP address دے دیا جاتا ہے تو اس procedure کو جو ہر دفعہ ہمیں انٹرنیٹ connect ہونے کے بعد ہمیں ایک نئے IP address ملتا ہے اس کو ہم dynamic IP addresses بولتے ہیں مطلب یہ ایسے addresses ہوتے ہیں جو ہر دفعہ connect ہونے پر تبدیل ہو جاتے ہیں تو آج کی ویڈیو ہماری یہی تک تھی جس میں ہم نے دیکھا کہ ہمیں addressing کی ضرورت کیوں ہوتی ہے جب بھی دو devices آپ اسے میں communicate کرتی ہیں انٹرنیٹ استعمال کر کے تو ان کے پاس اپنا ایک address ہونا ضروری ہے جس طرح سے اگر آپ کسی دوست کو call کرتے ہیں تو اس کے پاس ایک phone number ہونا ضروری ہوتا ہے جس طرح سے کوئی بھی phone number دو جگہ پر ایک number نہیں چال سکتا بلکل اس طرح سے ہی جو IP addresses ہوتے ہیں یہ بھی ہر دیوائس کے علیہ دے ہوتے ہیں مطلب کبھی بھی کسی دو devices کو ایک IP address نہیں دیا جاتا تاکہ ان کی انٹرنیٹ پر پہچان ہو سکے اور جو بھی آپ اپنا کام انٹرنیٹ کی مدد سے کار رہے ہوتے ہیں تو وہ سارا آپ کے IP addresses کی مدد سے ہی ہو رہا ہوتا ہے تو آج کی ویڈیو ہماری یہی تک تھی اگر اس کے مطلب کو سوال ہے تو مجھے کمنٹ سیکشن میں بتا دیجئے گا اپنا کیا رکھئے اللہ حافظ اللہ حافظ موسیقا 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 موسیقا